اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو علیہ فلام چینل کی طرف سے آج میں آپ دوستوں کو بہت ہی پیاری حدیث جو کہ وحی کے متعلق ہے سناؤں گا اس سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل علیہ فلام سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے اور کتاب ہے وحی کا بیان اور حدیث ہے نمبر چھے اس کی عربی بھی آپ نے دیکھی ہوگی اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کا سکرینشارٹ بھی آپ لے سکتے ہیں اور اس کو اپنے ساتھ سیو بھی کر سکتے ہیں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس بات کا علم ہو اور آپ کو اس کا ثواب ملے گا انشاءاللہ اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نکل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب لوگوں سے زیادہ جواد سخی تھے اور رمضان میں دوسرے اوقات کے مقابلے میں جب جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتے تو بہت ہی زیادہ جود و کرم فرماتے یعنی بہت زیادہ نرمی سے پیش آتے جبرائیل علیہ السلام رمضان کی ہر رات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ قرآن کا دورہ کرتے عرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو بلائی پہنچانے میں بارش لانے والی ہوا سے بھی زیادہ جود و کرم فرمایا کرتے تھے تب تک کے لئے بس اتنا ہی اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ